عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ اللہم صلع علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وشنہ ماہ وزیدنہ محمد محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تربیت اولاد جو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے ہر سنڈے یہ ایک چھوٹا سا درس ہم لیتے ہیں خاص کر ان بچوں کے لیے اسی ان یوت کے لیے جو ایسے سوچویشنز میں رہتے ہیں کہ وہاں پہ یا تو کوئی مدرسہ نہیں ہے یا وہ جا نہیں پاتے کسی وجہ سے تو ان کے لیے گھر ویٹھے ایک ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ کچھ کام کی باتیں بچوں کو ملے کیونکہ بچے ہی ہمارا فیوچر ہے اور یہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہمارا آج یہ درس 133 ایک سو تینتیسوں درس ہے اور بہت ہی بہت امپورٹنٹ موضوع پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے طلاق یاد رکھئے طلاق ایک بدترین ایلیمنٹ کا نام ہے جسے اسلام کا کوئی فرقہ کوئی مسلمان اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ میں مسلمان ہی کیوں کہوں ایز ای ہیومن بینگ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا کہ میاں بیوی کے بیچ میں ایک درار پیدا ہو جائے یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائے اس لیے کہ میاں اور بیوی ہس بینڈ این وائف گاڑی کے دو پئیوں کی طرح ہیں جو دو پئیے ساتھ چلتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک پہلے چلتا ہے ایک بعد میں چلتا ہے ایسا نہیں ایک ساتھ ایک سپیڈ رکھتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ کہیں بھی اگر الائنمنٹ کی خرابی ہے تو گاڑی میں جو ہے نا ببلنگ ہو جاتی ہے اور اگر وہی چھوڑ دیا جائے تو بڑھتے بڑھتے خرابی پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ ایک دوسرے سے جدہ ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے طلاق ایک بڑی کراہت آمیز حرکت کا نام ہے بہت ہی برے عمل کا نام ہے جسے رسول اللہ نے کبھی پسند نہیں کیا ہمارے کسی امام نے پسند نہیں کیا بلکہ روایت میں ہیں احادیثوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت یا مرد ایکویلی دونوں کے لئے کہا گیا ہے خامخاں طلاق لے لیں خامخاں یعنی بات اتنی بری نہیں تھی اتنی بڑی بھی نہیں تھی چھوٹی سی بات اس میں طلاق ہو گئی تو جب یہ مرتے ہیں جب عورت مرتی ہے تو ملک الموت سختی سے بے دردی کے ساتھ اس کے روح کو خبز کرتے ہیں اور کہتے ہیں جا تیرے لئے جہنم منتظر ہے جب مرد مرتا ہے تو یہی حالت مرد کی ہوتی ہے بے دردی کے ساتھ اس کی روح خبز ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ جا تیرے لئے جہنم منتظر ہے کیونکہ طلاق میں نقصان صرف میاں اور بیوی کا نہیں ہے اور بھی ایسے افراد جو انوسنٹ ہے ان کو بھی جو ہے نا جھیلنا پڑتا ہے سوال یہ ہے کہ طلاق ہوتی کیوں ہے یا تو زد کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زد کرنا ایم دا گریٹ میں بہتر ہوں میری بات چلنا چاہیے ایگو اس کی وجہ سے یا کبھی کبھی کان بھر دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے خلاف دنیا بھی ایسی ہے کہ جب کوئی محبت سے رہتا ہے تو انہیں محبت سے رہنے نہیں دیتی ان کے کان بھرے جاتے ہیں نتیجہ یہ کیا ہوا طلاق کبھی کبھی ایک صاحب نے سوال کیا مولانا ماں یا باپ اگر کہے کہ بیٹی کو طلاق دے دو یعنی بیٹے سے کہے تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے شریعت کیا کہتی ہے دیکھیں عجیب سے لوگ ہوتے ہیں اچھا دلیل میں واقعہ بھی پیش کرتے ہیں جناب ابراہیم ایک مرتبہ اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے گھر گئے تھے وہ نہیں تھے بیوی تھی بہو تھی بہو ان کو پہچانتی نہیں تھی ایک عرصے دراز کے بعد یہ گھر پہنچے تھے جب اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا دیکھا ایک نورانی شکل کے کوئی آئے ہیں اندر بلائے بیٹ بھشایا جناب ابراہیم نے پوچھا کہ کیسے بھٹا کیسے گھر کیسے چل رہا ہے بس وہ پوچھنا تھا شکایتیں شروع کر دی یارے میرے شوہر کچھ کرتے نہیں کچھ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں لاتے وہ نہیں لاتے ایسا ہے دنیا بھر کی شکایت دیکھو کسی سے اپنی بیوی اور شکایت مت کرنا بیوی یا شوہر کی شکایت مت کرنا اس لیے کہ یہ اندر کی باتیں آپ نہیں جانتے کہ سامنے والا کون ہے کیسا ہے کیا مزاج رکھتا ہے اب بہرحال جب باپ کے سامنے بیٹے کی اگر برائی مسلسل ہو تو کسی باپ کو بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ شرن غلط بھی تھا تو جناب ابراہیم جانے لگے کہا جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ چوکھٹ بدل دے تو آئے تو پوچھا سب خیریت کہا کہ کوئی بزرگ آئے تھے کہا کیسے دیکھتے تھے کہا ایسے ایسے دیکھتے تھے پچان گئے کہ یہ میرے والد تھے کہا کیا کہا انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل دے کہا یہ ان کا میرے لئے حکم ہے کہ میں طلاق دے دوں اب یہ دلیل پیش کی جاتی ہے لیکن اس میں یہ دیکھئے کہ یہ ابراہیم بھی نبی تھے اسماعیل بھی نبی تھے وہ بہتر جانتے تھے کہ کب کیا حکم سادر کرنا ہے ابراہیم بھی بغیر خدا کی مرضی کے کچھ نہیں بولتے اسماعیل بھی بغیر خدا کی مرضی کے کچھ نہیں بولتے اس کا مطلب ہوگئے انہوں نے کہا ہے تو اللہ کے حکم سے کہا ہے تو طلاق کبھی کبھی شرعن ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پہ طلاق ضروری بھی ہے لیکن وہ تو شرعی چیز مثلا ایکسٹرامیریٹل ایفیرز کسی کے ساتھ ہو گئے اب کوئی عورت برداشت نہیں کرے گی کہ شوہر دوسرے عورتوں میں بہت زیادہ انٹریسٹ لینے لگے یا شوہر کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ عورت دوسروں میں زیادہ انٹریسٹ لینے لگے لیکن ان چیزوں کو صدھارہ بھی جا سکتا ہے اگر ان کو ریکٹیفائے کرنا چاہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے اگر راستہ بھی نہ نکلے ہمارے میں طلاق اتنی آسان نہیں ہے جب طلاق کے لیے کسی عالم کے پاس جاتے تو عالم دونوں کو بلاتے ہیں اور کانسلنگ کرتے ہیں کیا پرابلم ہے پھر اس کو سوٹ اوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ایک ساتھ رہو ایک ساتھ زندگی گزارو ایک مہنے کے بعد پھر آنا پھر آئے پھر سے کوشش کی گئی پھر سے سوٹ اوٹ کرنے کی کوشش کی گئی پھر ایک مہنے کے مولد دی گئی پھر بھی نہیں ہوا تو تیسرے مرتبہ جا کے تب جا کے کہیں جب دیکھ لیا کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے یا ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تب جا کے طلاق ہوتی ہے لیکن اکثر و بیشتر طلاق کیوں ہو جاتی ہے طلاق اس لیے ہو جاتی ہے کہ بیوی نے ایک چیز کی خواہش کی تھی شوہر نہ پورا کر سکا کہا مجھے طلاق چاہیے یا شوہر کو برداشت نہیں ہوا بیوی کی زبان درازی منا کرتا رہا منا کرتا رہا نہیں سن کے پھر بھی یعنی شوہر کو نہیں سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے نا بہتان رکھنا اس کے اوپر الزام لگانا ایسی کچھ حالات ہو جاتے تو طلاق ہو جاتی ہے لیکن موصلی دیکھا گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق ہو جاتی ہے اب آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں کہ طلاق میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی میاں بیوی سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہنا حصہ لینے والے ان کے ماں باپ بھی ہوتے زد کی وجہ سے صبح میری بہو نے مجھے چائے بنا کے نہیں دی لہٰذا وہ طلاق دے دو بھئی اگر صبح چائے بنا کے نہیں دیا اس نے تو دن بھر کھانا تو پکاتی رہی تمہاری خدمت تو کرتی رہی یا اگر نہیں کر سک رہی ہے تو کیوں نہیں کر سک رہی ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ناساز ہے وہ بھی ایک انسان ہے یہ سوچنا چاہیے اسی طریقے سے اگر شوہر گھر سے باہر گیا تھا محنت کر کے مزدوری کر کے کسی طریقے سے کیونکہ اس کی کندھوں پر ذمہ داری ہے وہ گھر آتا ہے تو اس وقت اسے آرام کی ضرورت ہے اس سے دل جوئی کی ضرورت ہے آتے ہی خواہشات کو سامنے رکھ دینا آتے ہی چلانے لگنا کہ آپ کو تو گھر کی خبر ہی نہیں ہے آپ کو یہ چیزوں سے طلاقیں ہو جاتی ہیں لیکن طلاق میں پستہ کون ہے شوہر کی بھی بات میں شادی ہو جاتی ہے بیوی کی بھی شادی ہو جاتی ہے پستے بچے ہیں کس چرم کی وجہ سے تم اپنے بچوں کو سزا دے رہے ہو انہوں نے کیا بھی گاڑا تھا تمہارا وہ تو ایسے مظلوم ہے نہ کسی نہ ان کو باپ مل رہا ہے نہ ماں مل رہی نتیجہ کیا ہوا ہے وہ بورڈنگ سکول میں ڈال دیئے گئے اجزان محترم خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے پلیز 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 میں ہاتھ جوڑ کے ریکوست کرتا ہوں طلاق تک مت جائیے طلاق بڑی بھیانک سٹپ کا نام ہے جس سے انسانی زندگیاں پسک رہ جاتی ہیں میں ایک اہم پیغام آس تھوڑا سا جنرلی میں سات آٹھ منٹ سے زیادہ نہیں لیتا اگر ایک دو منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو پلیز برداشت کر لیجی گا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے پہلے یورپ میں طلاق کا ریشیو بہت تھا آج پاکستان اور ہندوستان میں بھی ریشیو بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے اس کو روکا جائے بہرحال یہ شارٹ کلپ میں ساری باتیں تو میں نچوڑ نہیں سکتا لیکن اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک ساپ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہے تھے مارکٹ میں دونوں ٹکرا گئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اچانک ایک فون کی گھنٹی وجی دوست نے دیکھا تو بہت خوش ہو گیا مسکرہ کے کہا میری بیٹی کے کال ہے جو سسرال سے کر رہی ہے میں ابھی کال اٹین کرتا ہوں کہا ہاں بیٹا بولو کہا بابا آپ کے داماد نے مجھے طلاق دے دی ہے آپ آئیے مجھے لے کے جائیے فوراں آ جائیے اب یہ دوست کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں بات کیا ہوئی لیکن بس اتنا کہا کہ مجھے اب بھی جانا ہے اور وہ نکل کے گاڑی اٹھائے اور نکل کے جا رہے ہیں اور اسی صدمے میں ڈوبے کیونکہ باپ کے لیے بیٹی کی زندگی کا برباد ہو جانا برداشت سے زیادہ باہر ہوتا ہے ہر باپ اپنی بیٹی کو سوچ کے بہووں کے بارے میں ڈیسیشن لے ہر ماں اپنی بیٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہو کے بارے میں ڈیسیشن لے اب یہ جا رہے تھے اسی صدمے سے ہارٹ اٹیک ہوا گاڑی ایک پیٹ سے ٹکرائی اور گر گئی اور وہی پہ ان کا انتقال ہو گیا اس بیچارے کا کیا خصور تھا کیا تمہارا باپ ہونے کا خصور تھا ایک مجبور باپ ایک پیار کرنے والا باپ بڑھاپے میں اس سے سکون کی ضرورت تھی چھینا کس نے اب یہ سوالات میرے آپ کے سامنے ہیں خیر اب یہ ہوا یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلا تو دوڑے ہوئے میت میں پہنچے تو وہاں یہ گفتبو چل رہی تھی کہ بھئی ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کی وجہ سے گاڑی کہیں ٹکرائی اور یہ مر گئے لیکن انہیں پریشانی تھی کہ بیٹی کا کال آیا تھا ہوا کیا ہے مجھے اسی سے پتا چلے گئے بیٹی کے پاس گئے بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے بیٹا آپ کے والد اچانک کہا کیا بتائے میرے شوہر ایسے تھے میرے شوہر یہ تھے نہ مجھے نئے کپڑے دلاتے تھے جبکہ یہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ بہترین لباس میں تھی اور ہاتھ میں بہت قیمتی موبائل ہاتھ میں تھا تیس چالیس ہزار کا موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور شوہر کی شکایتیں کرنے لگی یہ خاموشی سے سنتے رہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نہ کہا میں وہاں سے چلا گیا کچھ عرصے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات اس شوہر سے ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی رشتے میں تو تمہاری قریبی رشتہ دار بھی لگتی تھی تمہاری بیوی تھی آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ طلاق تک نو بچ لیں تو میں نے اس کو ظاہران دیکھا کہ داڑی بڑی ہوئی لباس عجیب و غریب سے جیسے کوئی صدمے میں ہوتا اس نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو میں طلاق نہیں دیتا لیکن بس پردار سے باہر ہو گیا کہا کیا ہوا کیا تھا کہا کہ میں ایک گورنمنٹ ٹیچر ہوں پینٹیس چالیس ہزار میں کھماتا ہوں اور میں اپنی بیوی کو بہت زیادہ چاہتا تھا کہ اسے سکون کی زندگی دوں اس کے کہنے کی وجہ سے میں نے بہترین فون اسے دیا دیکھئے میں یہ دو ہزار کا فون استعمال کرتا ہوں اسے میں نے چالیس ہزار کا دلائیا میں معمولی کپڑے پینتا ہوں اس کو بہترین کپڑے دلاتا ہوں لیکن اس کی شاپنگ رکھتی نہیں پھر اس کے بعد کہا کہ گھر اس نے کہا ٹھیک نہیں ہے تو پورے گھر کو میں نے رینویٹ کیا اس نے کہا کار کی ڈیمینڈ کی جبکہ میں ایفورڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن لون لے کے میں نے کار خرید ہوں یہ ساری چیزیں کہا ایسے ہوئی کیوں کیوں اتنی خواہشات کہا کہ میری بیوی کی تین بہنیں ہیں اور تینوں کی شادیاں مالدار خاندان میں ہوں جب بھی ان کو دیکھ کے آتی یہ گھر آکے دھمال مچاتی کہتی کہ ان کی زندگی اچھی ہے تمہاری غربت کی وجہ سے میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی یہ کہتا ہے میں ہر طرح سے اس کی خواہشات پورا کرتا رہا ہم لوگ اتنا جھگڑتے کہ بچے سہم سے جاتے کچھ نہیں کہتے یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ کے نہیں چل پا رہے تھے میں کوشش کر رہا تھا اس کی خواہشات پورا کروں لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا شوہر کماتا ہی کتنا ہے اس میں کیسے مینیج کرے گا اس نے کہا کہ دیکھو اس کے کہنی کی وجہ سے میں نے گھر میں ایسی لگائے آج کرن بل پندرہ سے سولہ ہزار آتا ہے اور اس کے بعد پھر دیگر اخراجات پھر کار کا لون اب بتاؤں میں اس سے زیادہ کر ہی کیا سکتا ہوں اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں پھر میں چپ چاہا وہاں سے بھی چلا گیا کچھ دنوں کے بعد میں نے جا کے دیکھا اس لڑکی سے ملاقات کیا اس بیوی سے ملاقات کیا جس کی طلاق ہو گئی تھی دیکھا تو اس کے بھائیوں نے کوٹے پہ ٹیرس پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہ اس کو دے دیا تھا اس میں نہ کوئی الگ سے کچن تھا نہ الگ سے کوئی ٹوائلٹ باتروم تھے بس اس میں اس کو رہنا تھا ایک کومن ٹوائلٹ باتروم جو نیچے سب کے لیے تھا یعنی نوکروں کے لیے وہ اس کو استعمال کرتی تھی اگر بچے کبھی نیچے جاتے تو ماما مامی مار کے اوپر بھیجتے بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے کئی کئی سے سوئی تھے اس نے سیاہ ہوا تھا اور خود بھی موٹے چھوٹے کپڑے پہنی ہوئی تھی تو میں نے پوچھا بیٹا کیا کرتی ہو آج کل کیسے زندگی چلاتی ہو کہ ایک چھوٹی سی پرائیوٹ سکول ہے جس میں میں جاتی ہوں نوکری کرتی ہوں وہاں سے چار پانچ ہزار ملتے ہیں اسی کے اندر گزارہ کرنا پڑتا ہے کون ذمہ دار ہے خواہشات کون ذمہ دار ہے ایگو کون ذمہ دار ہے کان بھرنے والے چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو باپ کی شکل میں سسرے کی شکل میں ہو ساس کی شکل میں ہو سب اپنے آپ میں یہ سوچیں کہ میں جو کان بھر رہی ہوں اگر میری وجہ سے ان کی زندگی ٹوٹی تو میرے نواسے نواسیوں کا کیا ہوگا میرے پوتا پوتیوں کا کیا ہوگا اگر انسان اتنا سوچ لے کم سے کم ان کے خاطر ہمیں ایڈجیس ہو کے چلنا ہے یاد رکھئے گا بس آخری بات یہی کہوں گا طلاق سے دور رہی ہے طلاق میں کبھی پہل نہیں کرنا چاہیے ہاں شرعن بہت غلط کام ہو رہا ہے تب جا کے طلاق ضروری ہے اور وہ فیصلہ کرنے والے عالم دین ہوتے ہیں آپ نہیں شوہر کو چاہیے کہ اگر بیوی زیادہ غسیلی ہے چرب زبان ہے تو برداشت کریں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اسے توفیر دے اگر بیوی محسوس کرے کہ شوہر بڑا غسے والے آئے سوچے ہو سکتا ہے بی پی کا شکار ہے ہو سکتا ہے یہ بیماریوں اس میں ہو سکتا ہے غربت ہے اس میں لہٰذا مجھے ارجیس ہو کے چلنا ہے اگر ایسے ارجیس ہو کے چل گئے تو سب کا کام بن جائے گا با اسی کے ساتھ مولوی عباس علیہ خوئی کا سلام قبول کیجئے اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ دے ہم ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنے کی کوشش کرے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کے چاہنے والے میں شمار رہو فقط والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ